کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے کون ہیں اور ان کی یہ حالت کیسے ہوئی تو ان بچوں کا تعلق ہے ویتنام سے اور ان کی اس حالت کے پیچھے ہے اپنے آپ کو امن کا ٹھیکے دار کہنے والا یونائٹڈ سٹیرز آف امریکہ انیس سو پچپن میں امریکہ نے جب ویتنام پر حملہ کیا تو ویتنام کی فوج امریکہ کے مقابلے زیادہ طاقتور نہیں تھی اسی وجہ سے امریکہ نے یہاں بے انتہاد طبعی پھیلائی لیکن امریکی سولڈرز کو ٹکر دی ویتنام کی گوریلا فوج نے شمالی ویتنامی فوج انوی اے اور ویتنام کے گوریلوں کا سب سے تباہ کن ہتھیار ویتنام کے جنگل تھے ویتنام کی گوریلا فوج ان گھنے جنگلوں میں چھپی تھی یہ گوریلا ان جنگلوں سے نکلتے امریکی فوجیوں پر اٹیک کرتے اور دوبارہ ان جنگلوں میں غائب ہو جاتے امریکہ اپنی ایڈوانس ٹکنالوجی اور جدید ہتھیاروں کے باعث جنوبی ویتنام کے کئی شہروں پر قابض تو ہو گیا لیکن اس امریکن فوج کی ان ویتنامی گوریلا فوج پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش اور ہر حربہ ناکام رہا ویتنام کی گوریلا فوج امریکن آرمی کے لیے موت کا فرشتہ بن چکی تھی آئے روز چالی سے پچاس امریکی فوجی مارے جاتے لیکن گوریلا فوج کا ایک سپاہی بھی زخمی تک نہ ہوتا ویتنام کی اس فوج نے اپنا اسلحہ، کھانا پینا اور سونے کا پورا انتظام زمین کے نیچے کر رکھا تھا اس جنگل میں کئی سو میل کی ایسی سرنگیں بنا رکھی تھی جن تک پہنچنا امریکن آرمی کے بس کی بات نہیں تھی گوریلا فوج کے سپاہی ان سرنگوں سے باہر نکلتے اور چالی سے پچاس امریکن سولڈرز کو مار کر واپس انہی سرنگوں میں گھز جاتے اور باقی امریکی سولڈرز ان ویتنامی گوریلوں کو ڈھونٹے رہ جاتے جب امریکہ اس گوریلا فوج پر قابو پانے سے بے باس ہو گیا تو انیس سو ساٹھ میں امریکہ نے ویتنام کے جنگلوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا اس مشن کا مقصد شمالی ویتنام کے اکثریت رکبے کو ختم کر دینا تھا جس سے ہوتا یہ کہ ویتنام کی گوریلا فوج کا رستہ بند ہو جاتا اور وہ امریکن فوج پر کسی طرح بھی اٹیک نہ کر سکتے امریکن فوج ان پر بہسانی نظر رکھ سکتی تھی اور اس گوریلا فوج کی نکلو حرکت مکمل طور پر بند ہو جاتی لہذا امریکن آرمی نے اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے پہلے تو ویتنام پر کافی بڑی کونٹیٹی میں ڈیزی کٹر بم پھینکے جو جنگلوں میں گرنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں درختوں کو آگ لگا دیتے اور کئی میل تک درخت جل کر راک ہو جاتے اس کے بعد امریکن فوج نے ٹیکٹیکل ٹری کرشر نامی ہیوی مشینری کا استعمال کیا لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لہذا امریکن نے اس پروسس کو جلدی کرتے ہوئے شارٹ کر طریقہ اپنایا اور نباتات کچھ کیمیکل سپری کا استعمال کرنا شروع کر دیا امریکن نے اس کیمیکل کو تیاروں کی مدد سے ویتنام کے جنگلوں پر سپری کیا یہ کیمیکل اتنا خطرناک تھا جس نے اس جنگل میں موجود درختوں کے ساتھ ساتھ یہاں موجود ہر پرندے اور جنور کو بھی راک کا ڈھیر بنا دیا جب امریکہ کا اس سے بھی دل نہ بھرا تو اس نے اپنے سی ون ٹو تھری نامی تیاروں کی مدد سے ویتنام کے کئی گاؤں اور یہاں موجود فصلوں کے اوپر ایجنٹ اورنج کا چھڑکاؤ کیا انیس سو اکسٹھ سے لے کر انیس سو اکتر تک یعنی ان دس سالوں میں تقریباً بیس ہزار پروازیں اڑائی گئیں جن کی مدد سے ویتنام پر یہ کیمیکل سپریے کیا گیا امریکہ نے یہ ڈراما بھی رچایا کہ یہ سپریے صرف درختوں کے لیے خطرناک ہے انسانوں پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے لیکن کچھ ہی عرصے بعد امریکہ کا یہ ڈراما ویتنام کے لوگوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوا یہ آپ خود سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کیمیکل سپریے نے ویتنام کے لوگوں کی زندگی جہنم سے بھی بتر کر دی فرنس انٹرنیٹ پر موجود کچھ ریپورٹس کے مطابق تقریباً پچاس لاکھ لوگ ایجنٹ اورنج سے متاثر ہوئے اور چار لاکھ لوگ اس زہریلے سپریے کی وجہ سے مارے گئے اور حیران کن بات یہ کہ اس سپریے کے بعد ہزاروں بچے معذور پیدا ہوئے اس کیمیکل سپریے سے خود امریکہ بھی نہ بچ سکا اور امریکہ کے اپنے چالیس ہزار سولجرز اس ایجنٹ اورنج کی زد میں آ کر مارے گئے اور جو بچ گئے ان امریکی سولجرز نے اس کیمیکل سپریے سے افیکٹ ہونے کے بعد خود امریکہ کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا اور اس کے بعد سن 1984 میں امریکن حکومت نے ان سولجرز کو 180 ملین ڈالرز کا حرجانہ ادا کیا لیکن اس کے برعکس ویت نام جو تباہ ہو چکا تھا جس کے لاکھوں لوگ مارے گئے تھے جس کے بچے معذور پیدا ہوتے رہے جو امریکہ کے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا اسے ایک ڈالر بھی نہ دیا گیا